السلام علیکم ویویز ٹراما سیر سکون کی آنے والی اپسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ اینا خدا سے یہ دعا کر رہی ہوتی ہے کہ کسی نہ کسی طرح اس کے ابو کا دل اس کے لئے نرم ہو جائے اور وہ اسے معاف کر دے اور یہی بات وہ حمدان سے بھی کہتی ہے اور اسے بتاتی ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ ابو کا دل میرے لئے نرم ہو جائے اور جو بھی ہوا اس سب کے لئے وہ مجھے معاف کر دیں جب حمدان یہ بات سنتا ہے تو اسے بہت زیادہ غصہ آتا ہے اور وہ اینا سے کہتا ہے کہ تمہیں ان لوگوں کی فکر ہے جن لوگوں نے تمہاری پرواہ نہیں کی اور جن لوگوں کو تم سے محبت نہیں ہے لیکن تمہیں ان کی فکر بالکل بھی نہیں ہے جو تم سے بے بنا محبت کرتے ہیں حمدان کیونکہ اینا سے بہت محبت کرتا ہے اسی لئے اسے اینا پروسہ آ رہا ہوتا ہے اور وہ بھی چاہتا ہے کہ اینا بھی اس سے محبت کرے لیکن اینا نے حمدان سے ایک دفعہ بھی محبت کا دعویٰ نہیں کیا حمدان کو اس بات پر بہت غصہ ہوتا ہے پھر کہیں نہ کہیں حمدان کو لگتا ہے کہ شاید اینا کے دل میں رضا کے لیے اب بھی محبت ہے اسی لیے وہ مجھے قبول نہیں کر پا رہی اینا کو تو یہ لگتا ہے کہ حمدان نے مجبوری میں اسے شادی کی اور مجبوری میں ہی اس کے ساتھ رہ رہا ہے اور میرے ساتھ حمدنری کر رہا ہے اور اسے ہی محبت کا نام دے رہا ہے لیکن اینا یہ بالکل نہیں جانتی کہ حمدان واقعی میں اس سے محبت کرنے لگا ہے اس لیے حمدان کو بہت زیادہ غصہ آ جاتا ہے اور پھر حمدان اینا سے یہ بات پوچھ لیتا ہے کہ اینا آج تم بتا دو کیا تمہارے دل میں رضا کے لیے اب بھی سوفٹ کورنر ہے یا نہیں جب یہ بات اینا سنتی ہے تو اسے بہت غصہ آتا ہے کیونکہ وہ تو رضا کو پہلے ہی اپنے دل سے نکال چکی ہے لیکن جب حمدان یہ بات کرتا ہے تو اسی وجہ سے اینا کو بہت زیادہ غصہ آ جاتا ہے اور دوسری طرح رضا کیونکہ جیل میں ہوتا ہے اس لیے وہ بھی اپنی غلطیوں کی معافی مانگ رہا ہوتا ہے